ایسیٰ علیہ السلام اس لیے حکومت کا تصور جس دین میں سے نکل جائے وہ بودزم ہو سکتا عیسائیت ہو سکتی ہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کے لیے حکومت بالکل جان کی طرح اپنی حکومت ہو اور اس پر قرآن کی فات وہ حکمران ظلم نہ کر سکے اس کی تلوار بھی قرآن کے زیر سایہ ہو طاقت ہوگی مگر وہ رائی برابر ظلم نہیں کر سکے ایک ہی واقعہ آپ کی رہنمائی اور میرے لیے کافی ہے کہ سلطان مراد ترکوں میں بہت بار جبرود سلطان بہت زبردست حکومت تھی اس نے مسجد بنوائی علامہ اقبران قرآن کا کتنا روبہ ہے مسجد بنوائی دیکھنے گیا مسجد پسندنا آئی کسی وجہ سے میمار سے کا ہاتھ نکال اس نے ہاتھ نکابا شاہی غرور میں ہاتھ کار رہی میمار میں وہ ہاتھ پکڑا اور قاضی کے عدالت میں چلا گیا یہ کہتے ہیں شریعت نہیں چاہیے قاضی کوٹ نہیں کہ یہ قاضی کیا وہ اللہ کا نائب ہے رسول کا نائب اگر واقعی قاضی ہو اس نے جاگر کہا میرے ساتھ بادشاہ نے یہ کیا یہ کوئی خلافت کا دور بھی نہیں تھا عامریت تھی قاضی میں اسی وقت پروانہ جاری کیا کہ سلطان مراد حاضر ہو ادالت تو اس وقت اقبال کہتے ہیں رنگ شاہد حیبت قرآن پھری جب پروانہ سنا تو قرآن کے خواب سے بادشاہ کا رنگ وڑ گیا کہ اب کیا ہوگا جب وہ قاضی کے سامنے تیش ہوا تو قاضی نے پوچھا یہ آپ نے کام کیا تو اس نے کہا نکالو پھر ہاتھ قرآن کہتا وہاں کنسل کے ساتھ احیات کہ برابر کا بدلہ لیا جائے گا تو تب ہی دنیا کی زندگی جو ہے عمر سے گزریں گے شاہ اس طرح کرتے رہے تو قریب اس طرح جائیں گے ہاتھ نکالو اور وہاں کہا کہ خون شاہ رنگی طرح ممار میں ممار کا خون جو ہے یہ پتلا اور تیرا خون کو گڑا نکال بادشاہ بے چونوں چرا اس کو ہاتھ نکالنا پڑا قرآن کا اس وقت یہ آپ تھا اس وقت اللہ اقبال کہتے ہیں ست وچہ آئین پیغمبر نے کرے رسول اللہ کے آئین کیا روب دیکھ یافت مورِ بر سلیمانِ زبر کہ وہ چونٹی تھی ممار ادھر سلیمان تھا مگر چونٹی فتح پا گئی بادشاہ کو ہاتھ نکالنا پڑا تو خود ممار نے پھر کہا حضور میرا انصاف ہو گیا میں اب اس کا ہاتھ نہیں کروانا چاہتا مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ جو دین اللہ کا رسول میں کرایا اس میں ایک ممار اور بادشاہ برابر ہیں اس کے لئے اگر مسلمان ملک میں کوئی روک کہتے ہیں چلایا جائے تو ساری دنیا بقواس کرتی ہیں یہ لوگ جائے دیست گرد ہیں بنیاد پرست ہیں وہ خود پوری دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے ہم 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 یہ سارے علاقے خالی کر رہے عمل ہو جائے ایک منٹ کی دیر ہے کہ یہ اپنے گھر چلے جائے کوئی دیست گرد نہیں ہوگا اور جو اسلام کہتا کہ مسلمان علاقے میں جب کافر آگ گسیں تو پھر جہاد پر زیان ہو جاتا صرف بچیوں پر مردوں پر غلاموں پر سب پر فرض ہوتا ہے کہ ایک چپا برزمین بھی جب تک کافروں کے قبضہ میں مسلمان آرام تھے نہیں بیٹھ سکتی کہ یہ تو ہماری مسجدی چین لی ہے جہاں خدا کا دین چلتا تھا وہ انہوں نے اتنا گناہ لے لی تو یہ جو شرائیت ہے اس سے گبرانے کی کوئی ضرور نہیں جو اسلام بچیوں کو تحفظ دیتا ہے کسی بچی کے ساتھ کو ظلم ہوا بلکل اسلام کے لشکر علاقوں میں گئے کہیں بہرمکی یہ عراق میں آئے خود مانتے ہیں کہ کسی بچیوں کی بہرمکی نہیں ہوتی نہیں باز آتی مسلمان ایسا کبھی نہیں کرتا جو ہٹ کر دین سے کرے گا وہ اسلام کا نام کیوں لیتا جو مرضی کرتا کرے اسلام کو نام نام کرے